اسلام دیکھو دیفنس آورڈز، فرنز دیفنس اپ ڈیٹس میں ٹی بی 3 ڈرون کی فرسٹ فلائٹ سے پہلے مزید ٹیسٹنگ کی خبر پر بات کریں گے روس کی نئی ہرڈزر کے سٹریٹ ٹرائلز، فلیپینز کی مزید ٹرانسپورٹ ائرکرافٹ کی ایکوزیشن، جوکرین اور چین سمیت دیگر اہم بین الاقوامی دفاعی خبریں بیس ویڈیو میں شامل ہوگی سو لیٹس ٹارٹ فرنز ترک کمپنی کے انڈر ڈیویلپنٹ ٹی بی 3 ڈرون کی فرسٹ فلائٹ سے پہلے مزید ٹیسٹنگ کنڈک کی گئی ہے اس ڈرون کو ترکی خاص اور پر اپنی مقامی ائرکرافٹ کیریئر کے لیے منفیکچر کر رہا ہے ٹی بی 3 ڈرون کے بارے میں بیکر کمپنی کا کہنا ہے کہ یہ اس سے گزشتہ ویرینٹ یعنی ٹی بی 2 سے سکسٹی ون پرچنٹ زیادہ پاورفل آرنمنٹ کومبیٹ ایریل بھی کر ہے اس ڈرون کو ترکی کی مقامی کمپنی ٹرکش اینجن انڈسٹریز کے پی دی ون سیونٹی اینجن سے پاورڈ کیا گیا ہے ٹی بی 3 ڈرون سکس بیپن سٹیشن پر ٹوٹل دو سو اسی کلوگرام کا پیروڈ کیری کر سکے گا جبکہ اس کی انڈیرنس ٹائمنگ بھی چوبیس گھنٹے سے زائد بتائی گی ہے اس ڈرون کی ایک اور خاص بات جو اسے ڈرون کیریئر پر استعمال کے قابل بناتی ہے وہ اس کی فولڈنگ ونگ سٹرکچر اور شارٹ رنوے آٹومیٹک ٹیک آف اینڈ لینڈنگ صلاحیت ہے اس ڈرون میں لائن آف سائٹ کے علاوہ بیانڈ لائن آف سائٹ یعنی سیٹلائر تومنیکیشن اور دیگر ایڈوانس فیچرز آفر کیے جائیں گے حیال رہے کہ ٹرکش اینڈن گسٹریز کے پہلے ہی تیار کردہ اینڈن سے اس وقت ترکی کے انکہ اور اکسونگر ڈرون کے علاوہ بیکر کمپنی کے اکنجی ڈرون کو بھی پاورڈ کیا جا چکا ہے پرینڈز امریکی کمپنی بوئنگ کے اے ایڈ سکسٹی فور ای اپاچی ہیلیکاپٹر کے مورڈنائز ورجن کو پہلی مرتبہ ٹیسٹ فلائے کیا گیا ہے اپاچی کے اس اے ایڈ سکسٹی فور ای ورجن سکس پوائنٹ فائیو کے بارے مطلعات ہیں کہ اس وقت دنیا کے سب سے لیتھل قرار دیے جانے والے اپاچی ہیلیکاپٹر کا لیٹس پیرینڈ ہے اے ایڈ سکسٹی فور ای سکس پوائنٹ فائیو ورجن میں سوفٹ فیئر سے ریلیٹڈ کئی طرح کی موڈیفیکیشنز اور اپگریڈز کی گئی ہیں جبکہ بوئنگ کا دعویٰ ہے کہ ان اپگریڈز کے ساتھ یہ فیچر کی بیٹل فیڈ ریکوائرمنٹس کو فلفل کر سکے گا اپاچی کے ورجن سکس پوائنٹ فائیو میں لنک سکسٹین کے انہائز فیچرز کے علاوہ اوپن سسٹمز انٹرفیس اور دیگر سوفٹ ویئرز کی اکراوس پلیٹ فارم سٹینڈائزیشنز یقینی بڑھائی گئی ہے فرینڈز روز کی ٹو ایس ٹرٹی فائیو کوالیتسیا ایس پی سیل پرپیڈ ہائیڈزر کے سٹریٹ ٹرائیلز مکمل کر لیے گئے اور اس کی میس پرڈیکشن بھی شروع کر دی گئی ہے راستر کارپریشن کا کہنا ہے کہ اس نئی ہائیڈزر کی اب میس پرڈیکشن کے بعد اس سے مرحلہ وار ٹو ایس نائنٹین سیل پرپیڈ ہائیڈزرز کو ریپلیس کیا جائے گا اس نئی ہائیڈزر کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ سٹینڈرڈ راؤنز کو ٹوئنٹینائن کلومیٹر اور راکٹ اسسٹڈ پروجیٹ آئیلز کو چالیس کلومیٹر کی رینج پر فائر کر سکتی ہے روز کی سٹریٹ آن کمپنی کی جانب سے تیار کی جانے والی اس ہائیڈزر کا میکسیم ویڈ پچپن ہزار کلو گرام ہے اور یہ سکسٹی کلومیٹر پر آر کی سپیڈ سے ٹوٹل پانچ سو کلومیٹر کی رینج رکھتی ہے اس ایک سو باون میلی میٹر کی کینن کی حامل ہائیڈزر کو آپریٹ کرنے کے لیے ٹوٹل تین کریو میمبرز کی ضرورت ہے اس ہائیڈزر پر ٹوئل پائنٹ سیون میلی میٹر کی ہیوی مشین گن بھی آفر کی جا رہی ہے فرینڈز روس اس ہائیڈزر کے لیے ایک نئے مینیشن پر بھی کام کر رہا ہے جس کی میکسیم ویڈ ستر کلومیٹر متوقع ہے فرینڈز یوگرین کو اس کے مغربی تحادیوں کی جانب سے پروائیڈ کیے جانے والے وہ لیپر ٹینک جو جنگ کے دوران ڈیمیج ہو گئے ہیں انہیں لیتھونیا کی جانب سے رپیئر کیا جائے گا لیتھونین منسٹری اور ڈیفنس کی جانب سے جاری گردہ پریس ریلیز کے مطابل لیتھونین آرمی اور جرمن ڈیفنس انڈسٹری نے مل کر ان ٹینکس کی رپیئر کے کام کا آغاز پہلے ہی شروع کر دیا ہے لیتھونیا اور جرمنی کے تاؤن سے رپیئر کیے جانے والے ان ٹینکس کو آنے والے عرصے میں یوکرین کو دوبارہ سے پروائیڈ کیا جائے گا خیال رہے کہ اس سے پہلے لیتھونیا جرمن ساختہ پی زی ایڈ ڈو تھوزنڈ سیل پرپیرڈ ہرڈزز جو جنگ کے دوران ڈیمیج ہو گئی تھی انہیں بھی رپیئر کرنے کے بعد یوکرین کو ڈیلیور کر چکا ہے مغربی میڈیا سورسز کے مطابق یوکرین جنگ کے دوران اب تک جرمن ساختہ پانچ لیپر ٹو مین بیٹر ٹینکس ڈسٹرائے ہو چکے ہیں جبکہ جن لیپر ٹینکس کو جزوی نقصان پہنچا ہے انہیں اب لیتھونیا کی جانب سے جرمنی کی تاؤن سے رپیئر کرنے کے بعد دوبارہ سے یوکرین کو ڈیلیور کیا جائے گا فرنس فلیپین کے ڈیپارٹمنٹ آف نیشنل ڈیفنس نے اعلان کیا ہے کہ وہ امریکہ سے تین نئے سی ون تھرٹی جے سوپر ہیرکلیس ٹیکٹیکل ائر لفٹرز ایکوائر کرے گا فلیپینز کی آرنڈ فورسز کی مورڈنائزیشن کی گھر سے امریکی کمپنی لوک ہیڈ مارڈن سے تین نئے سی ون تھرٹی جے کارگو تیارے نئر فیچر میں ایکوائر کیے جائیں گے فلیپینز کی ائر فورس ستر کی دہائی سے سی ون تھرٹی کے مختلف ویرینٹس استعمال کر رہی ہے جبکہ اس کی فضائیہ کے زیر استعمال کچھ سی ون تھرٹی تیاروں کو ہمینیٹیرین ایڈ اور ڈیزاسٹر ریلیف کی عرصے سی ون تھرٹی ٹی سٹینڈرڈ پر بھی سپیسپکلی موڈیفائی کیا جا چکا ہے یہ تیاریں اس کے علاوہ میری ٹائم سرویلنس رول میں بھی استعمال ہو سکتے ہیں میڈیا ریپورٹس کے مطابق فلیپینز کی جانب سے لوکڈ مارڈن سے ڈیریکٹ کمرشل سیل کے تحت ان تیاروں کی جلد از جلد ڈیلیوریز پر بھی زور دیا گیا ہے اور ممکنہ طور پر لوکڈ مارڈن ان تمام سی ون تھرٹی جی تیاروں کو فلیپینز کو دو ہزار چھبیس میں ڈیلیور کر سکتی ہے فرنڈز کینیڈین تیاروں کی جانب سے حالی ادیروں میں چین کی فضائی حدود میں داخل ہونے پر چین کی منسٹری اور ڈیفینس کی جانب سے اس کی شدید الفاظ میں مزمت کی گئی ہے چینیز حکام کا کہنا ہے کہ کینیڈین سی پی ون فورٹی ائرکرافٹ نے چین کی ائر سپیس میں غیر قانونی طور پر دخل اندازی کی ہے اور کینیڈا کی جانب سے اس قسم کی دخل اندازی ایس چائنہ سی اور تائیوان سٹریڈ کے قریب چینیز ائر فورس کی جانب سے ڈیٹیک کی گئی خیال رہے کہ چین کی روایتی حریف امریکہ کے ساتھ بھی حالیہ دنوں میں اس معاملے میں خاصا اختلاف پایا جاتا ہے اور امریکہ کے ڈپارٹمنٹ اور ڈیفینس کی جانب سے کچھ روز پہلے ہی چینیز ائر کرافٹ کی گزشتہ ایک برس کے دوران کئی امریکی تیاروں کی چینیز حدود کے قریب پروازوں کے دوران کلوز فلائٹس اور رسکی انٹرسپشنز کی اطلاعات منظر عام پر آئی ہیں ہم بہت جلد اس معاملے میں ڈیٹیل ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے فرنڈز پرتگال کی ائر فورس نے حالیہ دنوں میں برازیلین کمپنی ایمبریئر سے رسیب کیے جانے والے کیسی تری نائنٹی ٹرانسپورٹ ائر کرافٹ کو بقاعدہ اپنی سروس میں شامل کر دیا ہے پرتگال کی ائر فورس نے 2019 میں ایمبریئر سے 827 ملین جوروز کا کانٹریکٹ سائن کیا تھا جس کے تحت برازیلین کمپنی نے ٹوٹل پانچ کیسی تری نائنٹی ٹرانسپورٹ ائر کرافٹ پرتگال کو ڈیلیور کرنا ہے پرتگال کی جانب سے ان تیاروں کو اپنے پرانے سی ون تھرٹی ایج ٹرانسپورٹ ائر کرافٹ کو ریپلیس کرنے کی غرض سے ایکوائر کیا گیا ہے خیال رہے کہ حالیہ دنوں میں آسٹریا، نیدھر لینڈز اور چیک ریپبلک کی جانب سے برازیلین کمپنی ایمبریئر کے تیار کردہ کیسی تری نائنٹی ٹرانسپورٹ ائر کرافٹ کو ایکوائر کرنے کی بھی اطلاعات سامنے آئی ہیں فرنس جپان کی سیلٹ فینس فورس کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ اس نے سویڈش کمپنی صاحب کو 300 کارل گستاف ملٹی رول ویپنز کا کانٹریکٹ اوارڈ کیا ہے سویڈش کمپنی صاحب کی جانب سے یہ 300 سسٹمز 2025 میں جپان کو فراہم کیا جانا ہے سویڈش کمپنی صاحب کے تیار کیا جانے والے کارل گستاف کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ یہ کئی آرمیز کی پرائمری شولڈر فائر ویپنز آپشن ہے اور یہ جپان کی سیلٹ دیفنس فورس کو 1979 سے سرب کر رہا ہے اس سسٹم کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ اس وقت یہ 40 سے زائد ممالک کے زیر استعمال ہے سویڈن کی جانب سے یہ سسٹم یوکرین جنگ میں استعمال کے لیے یوکرینین آرمی کو بھی پروائیڈ کیا گیا ہے اور یہ سسٹم صرف 7 کلو گرام بزنی ہے اور یہ کئی طرح کے لائٹ آرمر ٹارگٹس کو نشانہ بنا سکتا ہے فرنڈز یہ تھیں آج کی دیفنس اپ ڈیٹس امید ہے اس ویڈیو سے آپ کے معلومات میں اضافہ ہوگا ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اپنی دعویوں میں یاد رکھئے گا انہا حافظ پاکستان زندہ بار